امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو بندے کے پاس ساتھ وبال بھی آتا ہے تو انہوں نے وبال لکھا کہ کیا وبال ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وبال مال کا یہ ہے کہ بندے کے لیے معصیت کرنی آسان ہو جاتی ہے جو بھی مالدار ہے اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان خود کرنا چاہے تو گناہ کے مواقع موجود ہیں ایسا جو ہوا اور کئی مرتبہ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو گناہوں میں گھسیٹ لیتے ہیں شیطان کے نمائندے بھی تو ہوتے ہیں کہیں مرد لگ گیا تو وہ لے کے کلب میں چلا گیا کہیں عورت لگ گئی تو اس نے گھر بر باد کر دیا تو جس کے پاس مال ہے وہ تھٹ میں تو ہر وقت ہی ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلا وعبال کیا کہ جس بندے کے پاس مال ہوتا ہے معصیت کا دروازہ کھولنا اس کے لیے بہت آسا نفس کہتا ہے سفر پہ جا رہے ہو بزنس کے لیے فلان جگہ جا کر رہو گے وہ تو ہی سیون سٹار ہوتل بڑی سکریسی ہے تمہارے کمرے میں مہمان آ جائیں گے نہ بیوی کو پتا نہ کسی اور کو اپنا وقت گزارو اور لگے گا بھی کیا وہ کچھ نظری نہیں آتا کہ اتنا کچھ میرے پاس ہے تو گناہ شیطان آسان کر کے پیش کر دیتا ہے اس لیے بندہ ہر وقت خطرے میں کہیں اپنا نفس گناہ میں اس کو گھنچتا ہے اور کہیں خود نہ بھی کھچنا چاہے تو دوسرے لوگ اس کو گناہ کا موقع مہیا کر دیتے ہیں کئی دوستی ایسے بن جاتے ہیں وہ اس کو پتا نہیں کس کس جگہ کا راستہ دکھا دیتے ہیں تو گناہ کے جو وبال ہیں ان میں سب سے پہلا وبال کہ بندے کے لیے ماسیت کا دروازہ کھلنا بہت آسان ہوتا ہے دوسرا وبال کہ چونکہ اللہ حرب العزت نے مال دیا تو بندہ اپنے گھر میں ہر سہولت کو لاتا ہے بڑا گھر بنا لیا ائر کنڈیشن بنا لیا اچھے گدے بچھا لیے خوب اس کو ڈیکوریٹ کر لیا تو بندے کا جسم سہولت پسند ہو جاتا ہے یہ وبال اس سہولت پسندی کی وجہ سے دین کی خاطر مجاہدہ قربانی سب مشکل جسم سہولت پسند ہے اس کو نظر آتا ہے جی حج پہ تو بڑا ہی مجاہدہ ہے جی نہیں ہو سکتا ان سے اس کو یورپ جانا مجاہدہ نظر نہیں آتا حج مجاہدہ نظر آتا ہے جسم سہولت پسند ہو گیا مشکل نظر آتی ہے اب جب جسم سہولت پسند ہو گیا تو پھر دنیا ہی میں اس کو جنت بنی ہوتی ہے گاڑی بھی ایسی دفتر بھی ایسا گھر بھی ایسا پھر بیوی بھی دل لبانے والی لے لی تو اس کا گھر اس کی چھوٹی سی جنت بنی ہوتی ہے تیسرا وبال یہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا مرنے کو دل نہیں چاہتا اور واقعی بات سمجھ میں آنے والی ہے گھر بھی ہے گھر والی بھی ہے ہر نعمت ہے کھانا پینا اے شرام جو اللہ نے نعمت دنیا میں بنائی سب ہے اب وہ جو چھوٹی سی جنت اس کی بن گئی اس میں سے جاتے ہوئے دل کو ہال پڑتا ہے دیکھو ہمارے بدرگوں نے کیسے سپل اوٹ کر کے ایک ایک چیز بتائی تو مال کا پہلا وبال ماسیت کا راستہ آسان دوسرا وبال انسان کا جسم سہولت پسند ہو جاتا ہے تو دین کے کام کرنے اس کو مشکل نظر آتے ہیں کہو نا اس کو نکلو تین دن کے لیے اس کی جان نکلتی ہے کون جائے گا چٹائیوں پہ سوئے گا اپنا بستر اٹھائے گا کوئی معمولی کام ہے تو بہت مجاہد ہے تو جسم سہولت پسند ہونے کی وجہ سے دین کے ایسے جو خیر کے کام ہیں ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس مال ہے سب ایسے ہیں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں اللہ حربالعزت نے ان کو خوب دیا اور وہ اس کو دین کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنے جسم کو مشکلتوں اور مجاہدوں میں بھی ڈالتے ہیں مگر عمومی بات کی جاتی ہے عام طور پر یہی دیکھا گیا معصیت کا راستہ آسان بدن سہولت پسند لہذا دین کے کام کرنوں میں مشکل آ جاتی ہے اور تیسرا کہ انسان کو چونکہ ایک جنت نماز چیز مل جاتی ہے ہر چیز اپنی منمرضی سے پوری کی تو اس چھوٹی سی جنت سے نکلنے کو دل نہیں کرتا پھر موت کے نام سے گھبراہت شروع جاتی ہے دل گھبراتا ہے یہ کیا نام لیا اور چوتھی بات امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مال آتا ہے تو پھر بندے کے دل میں سٹیٹس حاصل کرنے کی خواہش بھی جنم لیتی ہے کہیں سیاست میں آگئے کہیں چیئرمین بن گئے کچھ نہ کچھ نمائیہ ہونے کو دل چاہتا ہے سیاست میں تو حب جاں اس کے اندر آ جاتی ہے یا بادشاہ بنتا ہے یا پھر بادشاہ گھر بنا کرتا ہے پیچھے ویڑ کے سیاست کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے اور پانچمی چیز فرمایا کہ اگر کوئی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا بھی لے تو آخری وبال یہ کہ اس میں دل بندے کا اٹکا ضرور رہتا ہے اب میں نے اپنی فیکٹری کو بڑا کرنا ہے موڈرنائزیشن بیلنسنگ اس میں یہ اٹکا ہوئے گا اب میں نے اپنے کام میں یہ شعبہ شروع کرنا ہے اب وہ شعبے کا خیال کام اتنا پھیلا ہوتا ہے اس کو سمیٹنا کوئی آسان ہوتا ہے کبھی پرچیز ڈپارٹمنٹ نے ستایا ہوتا ہے کبھی سیل ڈپارٹمنٹ نے ستایا ہوتا ہے چونکہ کام کرنے والے تو دوسرے ہوتے ہیں ان کو تو دکھ نہیں نہ ہوتا کسی چیز کا یہ تو اوپر جو خود مالک ہوتا ہے نا درد اس کو ہوتا ہے اگر وہ تھوڑا سا غیر ذمہ داری کا ادھار کرے یا اوپر سر پہ چڑھ کے نہ رہے تو ہر بندہ لوٹنے کو تیار تو مجبوری ہے اس کی لہذا ہر وقت سوچ سے دماغ بھرا غوط ہے اس کو بابال کرتے ہیں اس لیے بندہ ایسا چاہتا ہے کہ میری زندگی طویل ہو میں یہ پروجیکٹ بھی کرلوں یہ بھی کرلوں یہ بھی کرلوں اور یہ بھی کرلوں لمبی زندگی کی امید دل میں آ جاتی ہے اور آخری ووال کہ جس نے مال کمایا ہوتا ہے اس کو تو پھر بھی درد ہوتی ہے خیال رکھتا ہے اولاد کی تو محنتی نہ لگی ہوتی اولاد کو وہ مفت میں ملتا ہے وہ ایزی لیتی ہے تو اولاد عام طور پر بگڑنا ان کا آسان ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا اسی سامپ میں زہر بھی ہوتا ہے اور زہر کا تریعاق بھی اسی میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامپ کا منطر سیکھ لیتے ہیں تو سامپ کو وہ پکڑ لیتے ہیں سامپ انہیں کچھ نہیں کہتا اللہ کی شان ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بندے کو دیکھا شگر مل میں جس وقت جنرل منیجر تھے تو وہاں چونکہ دہاتی علاقہ تھا تو جب پروجیکٹ لگنے لگا تو وہاں کھیتوں سے ادر ادر سے سامپ نکلتے تھے تو منیجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایک بندہ ایسا رکھ لو کہ جو منطر بھی جانتا ہو اور آگے پیچھے کوئی ہیلپر کا کام بھی کرے ایک بندہ رکھ لیا ایسا خدا کا بندہ سامپ دیکھتا کہتا ہے یہ تو سویا ہوا ہے اس کو پہلے جگانا ہے وہ سامپ کو ہاتھ مار کے جگاتا تھا اور جا سامپ بھاگنے لگتا پھر اس کو پکڑتا تھا اللہ کی شان پتہ نہیں اس کے پاس کیا تھا مگر وہ سامپ کو اسی وقت پکڑ کے ایسے جیسے ریل بناتے ہیں گولہ بناتے ہیں ایسے گولہ بنا کے جیبیں ڈالیتا تھا اللہ اکبر کبھی اور کئی مرتبہ سامپ کو پکڑتا تھا ہم سوچتے تھے سامپ پکڑے گا دانت توڑے گا پھر جا کے کچھ کام بھی کچھ بھی نہیں کرتا تھا یعنی لوگوں کے سامنے اس نے سامپ پکڑا ایک بڑا جو ایک میٹر کے قریب لمبا تھا اور اس نے پکڑ کے اس کو اپنے گلے کے گد لپیٹ لیا یا اللہ اللہ کی شان تو بتانا یہ مقصد تھا کہ کچھ لوگوں کو سامپ کا منتر آ جاتا ہے تو پھر سامپ کے نقصان سے وہ بچ جاتے ہیں اللہ والے بندے کو دنیا کے سامپ کا منتر شکھا دیتے ہیں پھر دنیا ان کو نقصان نہیں لیا کر دی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے دنیا کا منتر شکھا تھا حضرت انصر اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی اللہ اس کی اولاد میں اور اس کے رزق میں برکت دے دے فرمانے لگے اتنی برکت ہوئی کہ ایک سو چالیس پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ایک سو چالیس ایسی اللہ نے اولاد میں برکت دی اور فرماتے ہیں کہ مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ایٹیں توڑا کرتا تھا یا اللہ لکڑی والے کلہاڑے سے وہ کوئی تولے تو نہیں نہ ہوں گے پھر تو کلوز میں ہوگا پھر سونا اللہ وقت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعا نے مجھے اتنا رزق دیا اور اتنی اولاد عطا فرما دی تو ان کے پاس یہ سب کچھ تھا مگر یہ چیز ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے اس دنیا کے سامپ کا منتر سیکھ لیا تھا لہذا اللہ حرب العزت جس کو یہ نعمت دے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس صرف بچا کے رکھے کہیں یہ سامپ ڈس نہ لے محتاط رہے کیسے ڈست ہے مال مال ایسے ڈست ہے کہ بندے کی آواز میں مال کی جھنکار پھر شامل ہو جاتی ہے اور تم مجھے جانتا نہیں ہے جب یہ کہتا ہے نا تم مجھے جانتا نہیں ہے اب زہر ساتھ شامل ہو گیا جس نے اس کو متقبر بنا دیا یہ بڑی مسئیبت ہے چنانچہ بڑا بول بندہ بول بیٹھتا ہے اور یاد رکھنا کہ بڑا بول بندے کے برباد ہونے کا سبب بنتا ہے کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے جتنا مرضی انسان اللہ کو مال دے دے جتنا مرضی اللہ رب العزت انسان کو مال دے دیں بندے کی زبان سے کبھی بھی بڑا بول نہیں نکلنا چاہیے اور جھکنا چاہیے اللہ تیرے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں تو میری اوقات سے زیادہ مجھے عطا فرما رہا ہے لیکن کئی دفعہ مال گردن میں سریعہ گردن چھکتی نہیں ہے کہیں میں آ جاتی ہے اللہ اکبر کبھیرہ تو پھر انسان نقصان اٹھاتا ہے